ہمارا ہے یہ جو سگون ساکار بھرگوان ہوتے ہیں وہ تو گھوڑ میں کھلانے کے لئے ہوتے ہیں گھر سے باہر نکالنے کے لئے نہیں ہمارا جو مطر ہے وہ کندے پر ہاتھ رکھ کے میٹھی میٹھی بات کرنے کے لئے ہوتا ہے ہمارا جو پتی ہے پریتم ہے وہ تو بھجپاس میں باندھنے کے لئے اور اس کے بھجپاس میں باندھنے کے لئے ہوتا ہے اور سگون مانے ہوتا ہی ہے جس کے پاس باندھ لینے کی رسی ہو گون مانے رسی ہو ایک بچو شورتے پہلے وہ ایک دوہا بولا کرتے تھے بھلی باوری باوری سب کوئی بھری لیت بھونک بھونک کی لیکن یہ جو کوپ لوگ ہیں راجہ لوگ ہیں یہ تو کوپ کے سمان ہیں کوئی کے سمان تو گون بن گوندن دیکھ جدی رس بھن نہ ہو تو راجہ ایک کوری نہیں دے گا اور گون مانے رسی نہ ہو تو کوئی پانی نہیں دے گا گون بن گوندن دیکھ نہ رہے ہیں تو یہ جو سگون بھگوان ہے یہ تو لوگوں کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ باندھ کے رہنے میں ہی آنند لیتے ہیں مکتی جو ہے وہ تو نرگو برم کا وشہ ہے اس لیے آپ سگون کو باندھئے اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ بند جائیے سگون اپاسک موکش نہ لے گی اب نارائن دھکتی کو پرم پرشاعت کیوں کہتے ہیں لکھا تو بہت جگہ ہے پر اس کے اکپادن کی ایک پتتی ہوتے ہیں ہم دیوال لکھا ہوا نہیں پڑتے ہیں اس لکھے ہوئے کا مول کارن اندھاؤں کے ساتھ کہاں جڑتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے پچھ میں اکپادن کی کیا جتھی ہے اس پر بھی بیچار کرتے ہیں اب آپ دیکھو بھکتی پرم پرشاعت کیسے ہیں اچھا کیا حرم کرنے ہی پرم پرشاعت ہے پرشاعت ہے ہم بس جگ کرتے رہیں دان کرتے رہیں برت کرتے رہیں کہ نہیں بھائی برت کرنے سے دان کرنے سے یگ کرنے سے جو سکھ ہوتا ہے نا چاہے اس سمیہ ہو اور چاہے بعد میں ہو وہ سکھ پرشاعت ہوتا ہے پرشاعت مانے جس کو ہم چاہتے ہیں دھرم پرشاعت نہیں ہے دھرم سے ہونے والا سکھ پرشاعت ہے اسی پرکار کام پرشاعت نہیں ہے کام تو آگ ہے جس کے حردے میں لگ جائے جلا دیتا ہے اور جب ہی پاہر کے بشے سے تھوڑی دیل کے لیے ترکتی ملے بھی تب ہی بعد میں وہ سست کر دیتا ہے غداسین کر دیتا ہے عروچی اتپن کر دیتا ہے اس لیے کام جن جو سکھ ہے جو سکھ پرشاعت ہے پرشاعت مانے جس کو ہم چاہتے ہیں ہم دھرم نہیں چاہتے دھرم سے ہونے والا سکھ چاہتے ہیں اسی کے لیے دھرم کرتے ہیں ہم کام نہیں چاہتے کام سے ہونے والا سکھ چاہیے ہم کو بلاتکار سے اس طریق پرش کا سمبند ہو نعرائیں تو کیا اس میں سکھ ہوگا تو وہ ہم کو نہیں چاہیے کام ہونے پر بھی وہ نہیں چاہیے اچھا دھن ہے تو کیا ہم دھن چاہتے ہیں کہ نہیں دھن ہونے سے جو سکھ ہوتا ہے وہ ابھیمان جنہیں ہوتا ہے بار پاس اتنا ہے سوتے ہیں ساڑھے تین ہاتھ میں کھاتے ہیں پاو بھر کپڑے پہنتے ہیں نعرائیں ہوتا نہیں بلکہ بڑے لوگ تو سوٹی کپڑا پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ تیری کوہ کا اور تیری لین اور یہ ریل یہ ست کو ہوتے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ شریر کے لئے آنے کارک ہوتا ہے تو نعرائیں روگ اور ارتھ جو ہے وہ باہر رہتا ہے تیجوری میں بینک میں جیب میں اس کے ابھیمان سے یا اس سے ملے ہوئے روگ سے جو سکھ ہے وہ ہم چاہتے ہیں تو سکھ پرشارت ارتھ باہر ہے کام بیتر ہے دھرم بدھی میں اور موکش ہم موکش بھی نہیں چاہتے ہیں موکش مہنے طلاق دینا ہو جیسے ستری پرش پہلے بھجپاس میں بند کے رہتے ہوں بعد میں لڑائی ہو جائے تو طلاق دے دیں ایسے نعرائیں یہ جو موکش چھوڑ دینے کا جو سکھ ہے اس کو موکش سکھ بولتے ہیں وہاں بھی موکش پرشارت نہیں ہے سکھ ہی پرشارت ہے تب سکھاکار برتی جو ہے ہمارے من میں ہمیشہ سکھاکار برتی بنی رہے یہ ہوگا پرم پرشارت اور ہمارے من میں یہ سکھاکار برتی کب بنی رہے گی جب ست سوروک مانے ابھیناسی اور چت سوروک مانے جانت سوروک اور پرمانندس سوروک پرماتما کے ساتھ پریتی یکت ہماری برتی جھنی رہے گی تب ہم سکھی رہیں گے اس لیے سکھ ہے بھگوان اور سکھاکار ہے سکھاکار برتی ہے بھکتی اس لیے بھکتی کو پرم پرشارت ہمارے آچارجوں نے کہا ہے یہ نہیں کہ آپ قانون کے دھرن دے دیں کہ یہاں ایسا لکھا ہے یہاں ایسا لکھا ہے یہاں ایسا لکھا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے اس کے انبھاؤ کی اس کے درشن کی اس کے اتفادن کی یکتی ہوتی ہے تو سچمچ بھکتی سکھ روپ ہونے کے کاران پریتی یکت پریتی وششت پریتا وششت بھگو داکار برتی جو ہے جو بھکتی ہے اور یہ پریم یہ سکھ تو سب کو چلیے ہے اس لیے بھکتی کو پرم پرشارت کہتے ہیں یترپ پردرشیہ وسیع سناتنا یترپ پرکارو ہنوہ پردرشن بات بات تو وہی سناتن ہے لیکن اس کے کہنے کی شیلی اس کی وقالت اس کی جکتی جکتتا نئی نئی ہونی چاہیے اور وہ جب نہیں آتی ہے تو وہ نئی پیڑھی کو گراہ جے نہیں ہوگی اس لئے نئی پیڑھی کے لئے پرانی ہی باتیں نئی جکتی سے نئی شیلی سے نئی ریتی سے ان کے سامنے رکھنا چاہیے وہ اس کو گرہن کریں گے بھکتی پرم پرشارت ہے کیونکہ وہ عبیناسی سکھ ہے وہ گیانت سورت سکھ ہے وہ سکھ ہے جو ہمیشہ ملے بھکتی وہ سکھ ہے جو ہمیشہ ملے ہر جگہ ملے ہر سے ملے بینا پریشرم کے ملے بینا پرادھونتا کے ملے اور ناریہ ہمارا من پریم آنند میں ماج نہ رہے اس لئے بھکتی کو پرم پرشارت کہتے آہ